ہیلو دوستو آج ہم پڑھیں گے ایچ ٹیمل ٹیبل ٹیگ ٹھیک ہے ایک ہلا ٹیبل ٹیگ نہیں پڑھیں گے اس کے اندر اور بھی ٹیگ پڑھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے کچھ ایٹریبورٹس بھی پڑھیں گے یعنی کہ ہمیں ایک چھوٹا سا مکمل ایک ٹیبل کریٹ کریں گے تو جو ٹیبل ہے وہ تین جو سے اس میں مہن چیزیں ہیں تی ایچ ٹی آر اور ٹی ڈی ٹھیک ہے میں آپ کو لگا کہ دکھاتا ہوں ٹیبل ٹیگز تو یہ ایک ٹیبل ہے ٹیگز اب اس کے اندر ہم ٹیبل جو ہے دو چیز جو سے بنتا ہے تی آر اور ٹی ڈی سے یعنی کہ ہماری رو ہے ٹی آر ہے ٹھیک ہے ہمارا جو کالم ہے وہ ٹی ڈی ہے یعنی کہ ٹی آر سے ہماری ایک رو بنتی ہے ٹی ڈی سے ہمارا ایک کالم بنتا ہے یعنی رو اور کالم سے مل کر ہماری ایک ٹیبل کریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے میں اس میں لکھ لیتا ہوں اے ٹھیک ہے یہ ایک کالم بن گیا ہمارا ٹھیک ہے اسی طرح دوسرا لے لیتا ہے کالم اس میں لکھ لیتا ہوں بی ٹھیک ہے تو ایک دیسرا لے لیتا ہے اس میں میں لکھ لیتا ہوں سی میں آپ کو سیو کر کے اب منہ ایک رو کے اندر تین کالم لیے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ایک رو ہے اور اس کے اندر تین کالم ہیں اب میں ایک اور روک لے کے آپ کو چیک کر رہا تو اسی روک ہم کر لیتے ہیں کپی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی یعنی کہ دو رو کے اندر دو رو لے لیا ہم نے ٹھیک ہے ایک رو کے اندر تین کلم دوسری رو کے اندر بھی تین کلم ٹھیک ہے اب ہمارے پاس دو رو بن کے آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ایک رو یہ ہے اور دوسری رو یہ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر تین کلم ہے اس کے اندر بھی تین کلم ہے ٹھیک ہے اب ہم ایک چھوٹا سا ٹیبل بنا لیتے ہیں سٹوڈنٹ ٹیبل ٹھیک ہے میں اس کو کیا کرتا ہوں میں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں اب ہم دوبارہ بناتے ہیں اب ٹیبل بنانے کے لیے تی ہیڈ پہلے ہم ہیڈنگ میں اس کے ہیڈنگ دیں گے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ ٹیبل بنانے تو سٹوڈنٹ نیم کلاس ٹھیک ہے جنڈر تو یہ لکھنے کے لئے ہم ہیڈنگ لکھیں گا ہیڈنگ کے لئے ہم کیلئے ہیڈھتے ہیں ٹ ہم تو ایک ٹیٹگ آتا ہے ٹ ہیڈ ہے اس کے اندر ہم لکھیں گے اپنا ٹ ہیڈ ٹھیک ہے پہلے ہم ٹ کے آر لکھیں گے ایک رو بنیں گے اس کے اندر ہم لکھیں گے اپنا ٹ طیک میں لکھ لیکن ہوں student student name ٹھیک ہے سوڑن نیم لیکھ لیا اسی طرح ایک اور ہیڈنگ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے رول نمبر لے لیتے ہیں رول نمبر ٹھیک ہے اس طرح ایک اور لے لیتے ہیں کلاس کلاس لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک اور لے لیتے ہیں جنڈر جنڈر ٹھیک ہے تو اب یہ ایک ہیڈنگ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح ہم اس کا نیچے ڈیٹا بھی ڈال دیتے ہیں وہ ڈالنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایک ہمارے پاس اور ٹیگ آتا ہے جس کا نام ہے ٹی بارڈی ٹھیک ہے ٹی ہیڈ کے اندر ہم نے ہیڈنگ ڈالیا ہے اور ٹی بارڈی کے اندر ہم اپنے رو اور کالم ڈالیں گے دوسرے ٹھیک ہے اپنی ڈیٹا ڈالیں گے ٹی بارڈی کے اندر ٹھیک ہے اب اس کے اندر ایک اور رو لیں گے پھر دوبارہ اس کے اندر کالم ڈالیں گے ٹی ڈ ٹھیک ہے اب یہاں پہ لکھیں گے اپنا سرو رہنے کا نام ٹھیک ہے یہ ہے ٹھیک ہے احسان ٹھیک ہے اب اس کا نیچے رول نمبر بھی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سیمن ٹھیک ہے اب کلاس بھی لکھ لیتے ہیں پی ایچ ڈی ٹھیک ہے اب اس میں جنڈر بھی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے میل ہے یہ ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ سیو کر کے چکراتا ہوں یہ ہم نے دو رو بنی ہے ٹھیک ہے ایک رو ہم نے یہ بنی ہے ٹھیک ہے اور ایک رو یہ بنی ہے اس میں ہم نے ہیڈنگ ڈالی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے ڈیٹا ڈالایا اس کا ٹھیک ہے تو میں آپ کو سیو کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بارڈر نہیں آرہا بارڈر بھی لگا لیتے ہیں بارڈر لگانے کے لیے کہ ہمیں ٹیبل ٹیگز کی ایک پروپٹی ہے بارڈر وول لگائیں گے ٹیبل ٹیگز کے اندر ہی اس کے پروپٹی لگائیں گے یہ بارڈر ٹھیک ہے بارڈر رکھ دے تمہیں ون پکسل ٹھیک ہے بارڈر ون پکسل ہو گیا سیو کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا بارڈر بن کے آگیا ہے اب مزید اس کو آگے اور بڑھا لیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارا ایک رو ہے ٹھیک ہے ایک رو ہے نا ہم اس کو مزید اور زیادہ کر لیتے ہیں اس کو کاپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور لکھنے نہ بتک ٹیم باجے ہمارا ٹھیک ہے اسی طرح اب میں سیو کرتا ہوں چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ٹیبل بن گے تیار ہو گئے ٹھیک ہے اب اس کے مزید کچھ فیچر پڑھ لیتے ہیں اٹریبوٹس پڑھ لیتے ہیں اس کی ٹھیک ہے اب ہم نے اگر یہ اس کو یہ ہمارا کہاں پہ آ رہا ہے لیفٹ سائٹ پہ آ رہا ہے تو اگر ہمیں اس کو سنٹر میں کرنا ہے تو ایک پرابٹی آتی ہے الائن ٹھیک ہے وہ لگائیں گے تو اس کو کر دیں گے ہم سنٹر میں سیو کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ سنٹر میں ہو گیا ہے اگر ہم نے اس کا کلر چینج کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی ایک پرابٹی آتی ہے بیک گرونڈ کلر اگر ہم نے اس کا چینج کرنا ہے تو لکھیں گے بی جی ٹھیک ہے کلر پنک میں کر دیتا ہوں میں سیو کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ویرتھ جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے ہم کیا کریں گے ویرتھ بھی کم کر سکتے ہیں ویرتھ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں چالیس ٹھیک ہے آپ دیکھنا سیو کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا بانی ہے اس کی ویرتھ کم ہو گیا ہم اس کی ہائٹ نہیں بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس میں جتنا ڈیٹا ڈالیں گے اس کی ہائٹ خود بخود بڑھتی جائے گی تو ہم اس کی ویرتھ بڑھا سکتے ہیں اس کی ہائٹ نہیں بڑھا سکتے ہیں آئے ہم اپنے سیل کی بڑھا سکتے ہیں ٹی ٹی کی ٹھیک ہے تو اب ہم یہ جو ہے اس کا تھوڑا بڑھا دیتے ہیں یہاں پہ کر دیتا ہوں میں اسی کر دیتا ہے اس کو ٹھیک ہے تھوڑا زیادہ چھوٹا ہوگی ہے یہ دیکھیں اب ہم یہ جو ہمارا آ رہا ہے کولمز ٹی ڈی ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں یہ جو ہے یہ سنٹر میں آ جائے ٹھیک ہے ہم اس کے اندر اس کو کیسے سنٹر میں کریں گے آپ اس کو سنٹر میں کرنے کے لیے ہم لگائیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹی ڈی ہے نا ٹی ڈی کے اندر لکھیں گے اس کو کر دیں گے سنٹر تو یہ سنٹر میں ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ سنٹر میں ہو گیا ہے ٹھیک ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کلر ہے یہ جو اس کے ہیڈنگ کا کلر بھی ہم چینج کر دیں وہ بھی کر سکتے ہیں ہم جائیں گے سیدھا تو یہ کلر ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے بیگرونڈ میں کلر ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں ٹی اچک میں جو ہمارا ہیڈنگ ہے اس کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں پوری ٹی اچک اب ہمیں ایک ایک میں لگانے کے بجائے میں اس کے ٹی آر میں لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے بیگرونڈ کلر ٹھیک ہے اس کا کر دیں جی ییلو ییلو ٹھیک ہے سیو کر دیں یہ دیکھیں دیں یہ اس کا بیگرونڈ کلر ییلو چکا ہے تو اب اب اس کی ہائٹ بھی ہم بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کی سیل کی میں آپ کو اس سیل کی ہائٹ بڑھا کے دکھاتا ہوں ہم اس کی ہائٹ بڑھا لیتا ہے اس کی ٹھیک ہے دوسرے روہ کے اندر میں آگیا ہوں میں اس کی ہائٹ بڑھا دیتا ہوں ہائٹ لے دیتا ہوں میں اس کی ہائٹ لے دیتا ہوں میں اس کی ہائٹ لے دیتا ہوں ٹھیک ہے ویرت کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی ہائٹ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ٹھیک ہے ہم ان کے سیل کی بڑھا سکتے ہیں اب ایک اور چیز ہے ایک اور پراپٹی ہیتی ہے کال سپین اور روہ سپین میں وہ آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں ہم لگا لیتے ہیں یہ جو پی اچ ڈی ہے میں اس میں لگا لیتا ہوں کال سپین کال سپین لگانے کا کیا ہے کہ میں دو کر دیتا ہوں یہ ہمیں دو کالم مرد کر دے گا دو کالم کو یک جان کر دے گا ٹھیک ہے یعنی جو پی اچ ڈی پہلے ایک کالم میں آرہا تھا اب یہ دو کالم میں آئے گا میں سیئے کرتا ہوں یہ دیکھیں جی پی اچ ڈی ہے ایک کالم یہ آرہا ہے ہمارا ایک کالم ہرہا یہ آرہا ہے یعنی کہ دو کالم کا ایک کالم بن چکا یہ دو ایک جنہیں کہ ایک کل ہمارا مر جو چکے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے ہمارا کول سپین اب ہم روز پین بھی لگا لیتے ہیں ہم اسی کو روز پین اپ کر کے دکھاتا ہوں میں ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں دوبارہ ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ لگایا کول سپین اب میں اس میں لگا دیتا ہوں روز پین یہ اب رو کو مرچ کر دے گا ٹھیک ہے روز پین ٹھیک ہے میں سیو کرتا ہوں یہ دیکھیں اب اس نے رو کو مرچ کر دیا ٹھیک ہے یعنی کہ ایک رو یہ ہے ہماری دوسری رو ہماری یہ ہے اس نے دونوں دو رو کو یک جن کر دیا ہے ٹھیک ہے دو رو کی ایک رو بن گئی ہے ایک بن گیا ہے یہ ٹھیک ہے ایک دو رو کے اندر آ رہا ہے یہ ہمارا جو پی ایچ ڈی سپین اور کالم سپین اس طرح کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور بھی ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں تو ہمارا جو ایک اور چیز ہے اگر ہم نے اس ٹیبل کا نام دینا ہے ایک اور ہمارا پاس ٹیگز آتا ہے کیپشن ٹھیک ہے اگر ہم نے اس ٹیبل کا نام کو رکھنا ہے یعنی کہ ہیڈنگ اس کے دینی ہے تو ٹی ہیڈ میں آئیں گے ٹھیک ہی اس کا نام ہے کیپشن کیپشن یہ ہے اگر ہم نے ٹیبل کے اوپر ہیڈنگ دینی ہے کوئی ٹھیک ہے ہماری ٹیبل کس کے بارے میں ہے ٹیبل سٹوڈنٹ ٹیبل ہے تو میں ہاں پہ لکھ دوں گا ایچ ٹی ایم ایل سٹوڈنٹ ٹیبل ٹھیک ہے تو میں سیو کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا اوپر نام لکھ کے آگے ہے ٹھیک ہے تو تب ٹھیک ہے 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 �